ہمارے آنے کا مقصد پرپس یہی ہے کہ ہم گجرات کا کلچر رہن سے ہیں یہاں کا کھان پھین وہ سب چیزیں دیکھ کے جائے جا کے کشمیر میں بتائیں کہ وہاں پہ ہمارے وہاں کلچر سے کیا کیا ڈیفرنٹ ہے یہاں گجرات میں جو لوگ رہ رہے ہیں ان سے سننا ان سے سیکھنا وہ کیسے اٹھتے ہیں کیسے بیٹھتے ہیں گجرات آننا چاہیے کہ باپو کی جو لائف ہیسٹری ہے باپو کا جو قدم قدم کی جو تاریخ بنی ہوئی ہے یہاں آ کر انسان اس کو دیکھ سکتا ہے اپنی آنکھوں سے کشمیر گھاٹی نا یوانو کٹر پنثی پرورتیوں تھی دور رہی پوتا نا سروانگی وکاس نی دشا ماں آگڑ ودے ڈیش نی مکھی دھاراما آوے ڈیش نی ویوید تکو ساتھے ڈیش نا ویکاس نی آگڑ ودھارے ہم ان کے رہن سہن کو دیکھے کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا اور ہم اپنا کلچر شو کر پائیں یہاں کہ ہم کشمیر میں کیا کھاتے کیا پیتے ہیں کیا سنتے ہیں کیا بولتے ہیں کیسے اٹھتے ہیں ہمارا ڈریس کوڈ کیا ہے ہم کیسے زبان کیا ہے ہماری اور یہاں گجرات میں جو لوگ رہ رہے ہیں ان سے سننا ان سے سیکھنا وہ کیسے اٹھتے ہیں کیسے بیٹھتے ہیں ہمارے آنے کا مقصد پرپس یہی ہے کہ ہم گجرات کا کلچر رہن سہن یہاں کا کھان پیل وہ سب چیزیں دیکھ کے جائے جا کے کشمیر میں بتائیں کہ وہاں پہ ہمارے وہاں کلچر سے کیا کیا ڈیفرنٹ ہے اور یہاں پہ ہمارے آنے کا یہ مقصد ہے کہ ہم کچھ نیا سیکھیں یہاں پہ کچھ نیا دیکھ کے جائے جو کہ ہم وہاں کے لوگوں کو بتائیں اور وہ سب آکے یہاں پہ وہ کلچر وہ چیز دیکھیں یہاں پہ ڈانڈی میں آنے کا میرا ہمارا یہی مقصد تھا جیسا کہ ہم باپو کو تو دنیا بھر میں لوگ جانتے ہیں ہم نے آج تک کتابوں میں پڑھا تھا یا ہم نے جو موبائلز میں دیکھا تھا آج ہم نے اپنے آنکھوں سے لائو آکے یہاں پہ ویجلورز دیکھ لیے کہ جہاں سے جو سالٹ مارس تیگرہ شروع ہوا تھا وہاں پہ سب کچھ ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھ لیا یہ سب نوائی کی طرف سے یہ پروگرام جو انعقاد ہوا کہ مختلف سطح میں ایک جو سوچ ہے یہ مذبت سوچ ہونی چاہے سوچ میں تبدیلی کی ضرورت ہے اور ہم ان کے بڑے آباری ہیں کہ انہوں نے یہ پروگرام انعقاد کیا مختلف علاقوں میں یہ لوگ مسیل دے کر جائیں گے کہ ہم باپو کے شہر میں آئے تھے باپو کی جو لائف ہیسٹری ہے باپو کا جو قدم قدم کی جو تاریخ بنی ہوئی ہے یہاں آ کر انسان اس کو دیکھ سکتا ہے اپنی آنکھوں سے یہ کی نہیں ہوتا ہے کہ آج ہم لائف ہیسٹری پھر نائے شریف سے پڑ رہے ہیں انسان کو چاہیے کہ وہ زندگی میں کم از کم کشمیر کے لوگوں سے میری یہی اپیل ہے کہ یہاں آ جائے اور باپو کی جو لائف ہیسٹری ہے اس کو دیکھیں ایک ایک قدم پر یہاں لکھی ہوئی ہے کشمیر تھی آوے لائی یو آنو نے بامبو سیٹ اپ تے مجھ کھیتی ویشے مہیتیو آپو ماں آوی ہاتی مکھے اتی تھی تاریقے ناؤساری ایگریکلچر یونیورسٹی نا وائس چانسلر ڈاکٹر زیٹ پی پٹے لے کھیتی نی نوی ٹیکنولوجی تے مجھ تے نا ابھیہاس انگے مہیتی آپی انا یو آنے پروچ ساہید کریا آ کاریکرم ماں سورت ناؤساری ولساد انا سلوہ سا جللانا یو آ ادھیکاریوں انا کاریکرم سہیوں جو کو اپستیت رہیا ہاتا آوازنین ویڈیو ماں ٹے جھوڑائے لہا رہو وائبز آف اینڈیا ساتھ ہے